پاکستان میں کوئی بھی سنگا کوز ہوتا ہے نہ موسیٰ سالت کی بات ہوتی ہے تحفظ قرآن کی بات ہوتی ہے نہ موسیٰ صحابہ کی بات ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی واحد جماعت ہے تحریک لبائق پاکستان جو ہمیشہ صفحے اول پر حرکت میں آتی ہے تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات لبائق لبائق یا رسول سویڈن والے ہو یا فرانس والے ہو جڑے مولک بھی گستا ہی کرنے نے یاد رکھ لو انشاءاللہ لبائق والے توڑی ایٹ دینال ایٹ و جا کے رکھ دیں لچن والیوں کے بچے ہیں جو بلے والے ہیں جو گیدڑ والے ہیں شیر والے ہیں یہ نہیں نکلے بلکہ جب بھی نکلے حضور کی نموسی رسالت پر یا تحفظ قرآن پر نکلے ہیں تو تحریک لبائق والے نکلے ہیں وقت آنے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے بابا جی نے کہا ہوا ہے کہ لبائق والوں کی حکومت آئے گا ساڑے بابا جی پہلے دس گانے اے وی روسان تے نادیان اسلام وی روسان اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک چنل سامنے کام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چنل کو پر ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سویڈن میں جو گستاکی کی گئی ہے نوز بلا نوز بلا ان گستاکوں نے بقیدہ وہاں پہ اس کو اجازت لے کے چلایا ہے اور ان کی گورنمنٹ نے پشت پناہی کیا ہے ایسے گھنونے کام کرنے کے لیے ہمیشہ یہودوں نے سارا جو ہے نا یہ کوئی نہ کوئی ایسی سازشیں اسلام کے حلاف کرتے رہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں جامعہ موجود رحمت اللہ العالمین کے باہر جہاں پر بڑی بے سفری سے کارکنان انزار کرے اس وقت اپنے امیرے محترم کا حافظ ساز جنرزی صاحب کا جو کہ ریلی سٹارٹ ہوئی تھی داتا تربار سے داتا تربار سے مال سے ہوتی ہے ریلی کا اختصام یہاں ہوگا اور یہاں پر بقیدہ تقریر بھی ہوں گی اور بقیدہ احتجاج بھی کیا جائے گا لیکن جو کارکنان اس وقت استقبال کے لیے کھڑے ہیں اپنے امیرے محترم کا این سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شکر الحمدللہ شکر جہاں جہاں جو نشاء اللہ یہ لبے گوالوں کی حکومت آئے گی نا تو نشاء اللہ دیکھنا یہ کوئی کفار نہیں رہ گا سارے کام پہیں گے نشاء اللہ وقت آنے تو نشاء اللہ وہ دن دور نہیں ہے بابا جی نے کہا ہوا ہے کہ لبے گوالوں کی حکومت آئے گی تو نشاء اللہ آئے گی اب یہ دیکھیں جو دنیا بھر کے لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ہماری یہ بزرگ ہیں بیٹے ہیں یہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے یہ امر چھوٹے بڑے بڑے سب آئے ہوئے ہیں اچھا یہ پاکستان میں کوئی بھی ساں کا کوز ہوتا ہے ناموسی صحابت کی بات ہوتی ہے تحفظ قرآن کی بات ہوتی ہے ناموسی صحابہ کی بات ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی واحد جماعت ہے تحریک لبائق پاکستان جو ہمیشہ صفحے اول پر حرکت میں آتی ہے اور ان کا کوز بھی یہی ہے یہ معصوم بچے شدید گرمی کا دن ہیں یہ جو یہودوں نے سا رہے تنگ کرتے ہیں اسلام کو چیک کرتے ہیں آپ کیا چیک کریں گے یہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ کے لئے کافی ہے آپ بتاہیے گا دوست کیا دیں گے پیغامر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائق لبائق یا رسول اللہ تاجدار تاکہ یہودوں نے سا رہا کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے حفاظت کرنے لے زندہ ہیں بے شک وَإِنَّهُ لَا كِتَابٌ عَزِيز سُورَهِ حَامِم سجدہ دے اندر آیت نمبر اکتالی اللہ حال کے قینات فرماندہ ہے کہ اجڑی کتاب ہے عزتہم والی کتاب ہے اور الشفاء کتاب دے اندر قاضیہ یاد مال کی یہ نقل کردینے پانچ سو تریپن نمبر پیشتے سیدنا انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جڑا بندہ قرآن پاک دی کسی آئیت نو جھٹلاندہ ہے ہوندہ سر کٹنا اے حلال ہے انشاءاللہ حُلع دید قائنے کوئی نچن والیاں دے بچے نہیں آئے کوئی بڑی اچھی گالے کہتی سی ابھی میں جنابی علم مال وڈ سے آ رہا ہوں ہائی کورڈ کے بار تھوڑا سا ایک جلوس ساتھ جن کی آپ بات کر رہے ہیں پیٹے والوں کا جب ناموسیس سال کی بات تھی فرانس کے سفیر کی بات تھی اس وقت انہوں تحریکل لبیگ پاکستان کے چالیس سے پنتالیس لوگوں کو شہید کیا تھا اس وقت یہ سوئی ہوئے تھے آج ان کے ضمیر جا کے اس پر کیا کہیں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نچن والیوں کے بچے ہیں جو بلے والے ہیں جو گیدڑ والے ہیں شیر والے ہیں یہ نہیں نکلے بلکہ جب بھی نکلے حضور کی نموسیس رسالت پر یا تحفظ قرآن پر نکلے ہیں تو تحریکل لبیگ والے نکلے ہیں یہ حضور کے عاشق نکلے ہیں یہ تحریکل لبیگ والے حافظ قرآن بھی ہیں اور محافظے ختم البود بھی ہیں انشاءاللہ جلدی ایسی حکومت آئے گی جو بابا جی فرماتے ہوتے ہیں زلیل تھی سن تشکلا ویروسن ساڑھے بابا جی پہلے دس گئنے اے ویروسن تے نا دیا نسلا ویروسن انشاءاللہ جو زندہ رہے گا دین مصطفیٰ زندہ رہے گا تحفظ رسالت واسدی انشاءاللہ سویڈن والے ہو تُسی یاد کر لو تُسی اپنے الٹے گن دننا شروع کر دے ہو انشاءاللہ تو اٹھا سر کلم کر دیں گے انشاءاللہ بچہ بچہ جاندہ ہے ہر ایک جاندہ ہے اج بابا جی سوچانو سبق پڑھا کے گئنے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر پر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب دا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے سورة الحجر دے اندر آیت نمبر نو دے اندر اللہ خالق کائنات فرماندہ ہے بے شک ایک کتاب نازل فرمائی ہے ورسائین دے محافظہ پلا جیڑا مرضی آجائے اور قرآن دا کچھ نہیں بگار سکتا سویڈن والے ہو یا فرانس والے ہو جیڑے مولک بھی گستاہی کر دینے یاد رکھ لو انشاءاللہ لبائی کوالے توڑی ایٹھ دینال ایٹھ جا کے راکھ دیں گے ساڑھے استادے گرامی مفتی حسن رازان صاحب آپ فرماندہ ہوں دیں نا کہ غالبے چہورے جو میں بابا جی فرمان دے سن انشاءاللہ ایک دن آئے گا ایک دن ضرور آئے گا کہ توڑیاں نسلا بھی روحن گیا توسی بھی روندے ہو مون بھی روندے ہو دب اگے بھی رو ہو گے بے شک بے شک اور بھی دوست ہیں اب بتائیے گا آپ کا پیغام پوری دنیا بھر کے یہ جو دیکھیں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقانی عمید میں واضح بتا دیا ہے اور ہم سب نے پڑا ہے میں یہ بات کرنے لگا ہوں ففٹی سیون ممالک کے حوالے سے سیون ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے سب ہی جو مسلمان ان کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب اللہ کریم نے فرما دیا ہے کہ یہ کفار تو ان کو تم جتنا مردی خوش کر لو یہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے ایسے ہی ہے ہم اس پیغام کو کیوں نہیں ہم پہ اثر ہوتا ہے یہ لوگوں کا جو اس کو پڑھتے ہیں یہ کیوں نہیں یہ لوگ آج دنیا بھر سے جتنے بھی ممالک ہیں بائیکٹ کرتے ہیں سویڈن کا ہر چیز کا تو کیا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے اسلام علیکہ ورحمت اللہ دیکھیں بھائی جان سارا نظام ٹھیک ہو سکتا دیکھیں کہ جو اور نامرسالت پر کبھی باہی نہیں نکلے آج وہ بھی لان کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ دانے عمل میں کونسی جماعت کھری ہوئی ہے بولو ذرا سارے بھائی جان ایک بار نعرہ لگاؤ ذرا تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات لبائیک لبائیک یا رسول اللہ لبائیک 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 یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم دیکھیں بھائی انشاءاللہ جلدی جو ہے نا تریقے لبائیک جماعت مدان عمل میں آئی ہے تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی ہم جو یہ ہیں سویڈن وارے جو گستاگیاں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور جو ہمارے حکمران وہ سوئی ہوئے ہیں انشاءاللہ جب ہم آئیں گے کرتے ہیں ہاں جی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہم نے انٹرنیٹرل سوشل میڈیا کے ساتھ ان کو کھوکھلا کر دی ہے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر پاور ہے کہ ختم ہو چکی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ طریقے لبائیک والے ہیں وہ ان کے جانسے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی ان کا سرکلم کریں گے آج پورے پاکستان میں اسجاج کے جا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام کا تمام کریڈٹ یہ طریقے لبائیک پاکستان کو جاتا ہے کس لی کسے دیکھیں ہم سب ہی یہاں پہ ماشاءاللہ میں نے پہلے آپ کو کہا حافظ قرآن بھی ہیں اور یہ حافظ قرآن بھی ہیں طریقے لبائیک ہی پاکستان کی واحد وہ جماعت ہے جب بھی یہ گوز ہوا ہے ناموسی صحابہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہہ ناموسی صحابہ کی بات ہو ناموسی صحابہ کی بات ہو قرآن کریم کی حفاظت کی بات ہو تو ہمیشہ میدان اعمل میں اعمل میں کی بات کرو اعملی طور پہ گھر بیٹھے اعلان کر دینا کہ جمعہ کو باہر آجو نہیں یہ لوگ اعملی طور پہ بھی تیار ہوتے ہیں اعملی طور پہ نکلتے ہیں واحد جماعت ہے یہ واحد سارے اسلام کو بچانے کے لئے پاکستان میں کیونکہ لاکھوں قربانیہ کے بعد جو پاکستان مارد ووجود میں آیا تھا جس بنیاد پہ آیا ہے یہ آقا ہے دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے تو الحمدللہ باقی جتنی یہود جو بھی کرتی ہیں جو سازی سے کرتی ہیں انشاءاللہ اسطمام سازی ان کے بولٹ ہو جائیں گی تم قرآن کو جلاتے ہو تم نیس و نبود ہو جاؤ گے ان لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے جو ہمارے حافظے قرآن ہیں ان کے سینوں میں قرآن ہے اور جتنے بھی یہ 57 کنٹری ہیں اسلامی کنٹری ہیں ہم تو پیغام دے سکتے ہیں ہمارا کام ہے حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنا کبھی کیا کبھی کسی پاکستان سوال ہے یہ کبھی کسی مسلمان نے یہاں پاکستان کی بات کرتا ہوں یہاں پر تمام مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں ویسے ہی آج تک کوئی مسلمان نے کسی کی دلازاری نہیں آج تک کی ہے تو بتائیں لیکن جب بھی دلازاری کرتے ہیں یہ ہودوں نظارہ کرتے ہیں قرآن نے برحال بتائے پہلے یہ کہا دیا یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں بازیہ لکھ دیا ہے کہ کفار کو یہ اخومرانوں کے لیے میسیج ہے کفار کو جتنا مردی خوش کر لو یہ تم سے کبھی رازی نہیں ہوں گے اس لئے آج جاگو آؤ اپنے ان ایمانوں کو اور بائی کارڈ کرو سیڈن کی ہر چیز کا اپنا بوسا کھیا لکھیں دعا ہمیں لکھیں چلتے لیں پاک سندہ باد پاک فوج پہندہ باد لبیک 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 یار سواللہ تاہیدار ہے ختم نبوہ سندہ باد سندہ باد سندہ باد